چار حروب ہیں تصفف کے تا سواد واؤ اور فا حضرت شیخ عبدالقادر جلانی برماتے ہیں کہ ان میں پورا پیغام میں تصفف موجود ہے تا سواد واؤ اور فا غوث عظم برماتے ہیں ان چاروں میں جو ہے وہ تصفف کا پورا پیغام موجود ہے آپ برماتے ہیں تا سے مراد توبہ ہے سب سے پہلی تصفف میں منظر بھی توبہ ہے انسان ظاہری اور باطنی توبہ کرے ظاہری توبہ یعنی زبان سے توبہ اور باطنی توبہ یعنی دل سے توبہ کرے کہ میں نے کبھی گناہوں کا پاس نہیں جانا بھائی یہ تصفف ہے اور میں آج کل کہنا بھی چاہتا ہوں بعض اوقات اگر میڈیا چینلز میں تصفف کی بات آ رہی ہو تو ساتھ جو ہے سر جو ہے وہ ڈھول دکھایا جا رہا ہوتا ہے یا سر رکس دکھایا جا رہا ہوتا ہے یاد رکھنا یہ تصفف نہیں ہے جب تصفف کا نام آئے تو یا قرآن دکھانا چاہیے یا حدیث دکھانا چاہیے یا بیت اللہ دکھانا چاہیے یا گمہ دے خدرہ دکھانا چاہیے تصفف کسی چاہلوں کی رسم کا نام نہیں تصفف جو ہے وہ قرآن و سنت پہ چلتے کا نام چاہیے یاد رکھنا میرا مراد سما نہیں ہے میرا مراد ڈھول ہے ہم سفیاء کے تمام جو سلاسل کے جو روایات ہیں اس کا اعترام کرتے ہیں اور یہ ہمیں ہمارے پیر مجدد الفیسانی نے سکھایا ہے اللہ اکبر سب سے پہلے کیا ہے توبہ ہے اور توبہ تن نسوحہ ہے سب سے پہلے غاظ عظم کہتے ہیں تب تک کوئی تاہل سلوک کا مسافر ہوئی نہیں سکتا جب تک وہ توبہ نہیں کرتا توبہ تن نسوحہ نہیں کرتا پھر دل سے توبہ کرے اس لیے تو روحانی حقیقی سلسلیں ہیں وہ گھمکول شریف ہو وہ تاجدار چورہ شریف کا سلسلہ ہو یا وہ عیدہ شریف ہو تو حقیقی سلسلیں ہیں وہاں بیعت کا اعلان پتہ کیسے ہوتا ہے جنہوں نے توبہ کرنی ہیں آگے ہاتھ پکڑ لیں اور بیعت بھی توبہ پہ ہوتی ہے کہ میں توبہ کرتا ہوں اور آئندہ گناہ نہیں کروں گا یہی فعہ سے عظم کہتے ہیں پہلی منزل ہے جب تک وہ توبہ نہیں کرتا وہ رہے سلوک کا مسافر نہیں ہو سکتا پھر برماتے ہیں کہ سواد ہے سواد سے مراد صفحہ ہے یعنی ظاہر پاک ہو انسان کا پھر انسان کا باطل پاک ہو جائے باطن سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت علاوہ ہر محبت نکل جائے نفسانی خوأشات کا غلوہ نکل جائے باطن سے جو ہے وہ انسان کے جو ہے اب تکبر نکل جائے بغ نکل جائے حصد نکل جائے پاک جب کو توبہ کرے گا اور باطن کا پاک کرے گا پھر سواد کے بعد اس کے لئے واؤ ہے اس کے لئے واؤ ہے اور یہ واؤ ہے اس کے لئے مقام والائت ہے پھر اس کو مقام والائت ملتا ہے اور آپ فرماتے ہیں اس کے بعد فاہ ہے اور فاہ سے مرادی ہے جب کوئی توبہ کرتا ہے پھر سفاہ کرتا ہے دل سے غیر کو پھر فلائت کی منزل میں پائے جوتا ہے پھر فاہ سے مرادی ہے وہ پناہ فلہ بن جاتا ہے وہ پناہ فلہ بن جاتا ہے اب پناہ فلہ کیا ہے ہم نقش بندیوں کے ایک پیر حضرت عبید اللہ احرار کے تربیتی آفتا حضرت مالانہ عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالی عاشقوں کا امام جامی نقش بندیوں کا پیر جامی میرے جو کیسے نے کہا ہے نقش بندی سکے مزاج دے ان دن میں کہیے جامی کو سنکے جوبتے ہونا یہ جامی بھی نقش بندی تھا حضرت مالانہ جامی برماتے ہیں فلہ فلہ کی منزل یہ ہے کہ انسان وہ ہے وہ اپنی خودی کو مٹا دیتا ہے اور عملا وقالا اللہ کی ذات میں فنہ ہو جاتا ہے اللہ کی ذات میں فنہ ہو جاتا ہے یعنی اپنی اختکبر کو مٹا دیتا ہے پھر پولن فلہ یہ ہوتا ہے اس کی بات اللہ کی بات تو مطابق ہوتی ہے وہ کہتا ہے میری کوئی بات نہیں بات میرے رب کی ہے جو میرے رب کی بات ہے وہ میری بات ہے اور عملا یہ ہوتا ہے فنہ فلہ کیا ہوتا ہے سنو سنو فنہ فلہ کوئی انویزبل چیز کا نام نہیں ہے فنہ فلہ یہ ہوتا ہے کہ میری نفس کچھ کہہ رہا ہے اللہ کا فرمان کچھ کہہ رہا ہے انسان نفس کی بات نہ مانے اللہ کی بات مانے ہر بات میں اللہ کی بات کو فقیت دے لوگ ان منزلوں کا انہیں بھی جن مزقل بنازل سمجھ بیٹے ہیں اصل میں بناف اللہ یہ ہے کہ انسان اپنی ہر خواہش کو پر اللہ کے حوکم کو ترجید ہے تو بناف اللہ کی منزل پر فائض ہو گائے گا